قربانی وہ ہونی چاہیے جو دل کو اچھی لگے اور قربانی کا مقصد حدنمائی نہیں مال کا ادرہار اور اسراب نہیں ہے بلکہ قربانی کا مقصد وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے جس تقویٰ نے حضرت عبراہیم کو جناب اسماعیل کے گلے کو پچھوری چلانے کے لیے مادہ و تیار کر دیا میرے پروردگار عالم نے کہا کہ گوش کر جائے گا لہو گر جائے گا لیکن ہوگا کہا اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوش کی ضرورت نہیں اللہ کو تمہارا لہو نہیں پہنچتا لیکن اس کو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے تمہارے دل کی جو اس کے لیے محبت ہے اس کے لیے پیار ہے اس کے لیے خشیت ہے وہ چیز جو ہے وہ اللہ کو مہارک و تعالیٰ تک ٹرانسپر ہوتی ہے